اسلام علیکم میں محمد ابوکر مجھے آپ ایک ڈیجیٹل مارکٹنگ ٹرینر اور کنسلٹنٹ کے طور پر جانتے ہیں دوستو ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ ایک آہ آہ انیلیسز کے مطابق ایک ریسرچ کے مطابق آہ ایٹی پرسنٹ جو ہمارے سٹارٹ اپس ہوتے ہیں وہ فرست ٹری ایئرز میں جو ہے وہ کلوز ہو جاتے ہیں اس کی ریزنز کیا ہوتی ہیں ان کی جو ہے وہ میں نے جو انیلیسز کیا یا میری جو ریسرچ ہے یا میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ میں سیپرلی جو ہے وہ ون بائی ون جو ہے وہ ہر ایک ریزن کو جو ہے وہ میں ڈیفرنٹ ویڈیوز کے اندر شیئر کرتا رہوں گا آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ میں بیسیکلی میرے پاس جو ہے وہ لاسٹ ویک میں ایک دوست آگے انہوں نے میری کوئی ورکشاپ اٹینڈ کی ہوئی تھی اب انہوں نے جو ہے وہ مجھے بتایا کہ میں نے دو بیزنس سٹارٹ کی اور دونوں میں جو ہے وہ میں بوری طرح سے جو ہے وہ فلاپ ہوا اب ان کی جو ریزن تھی جو بیزنس کلوز ہونے کی بیزنس کو جو ہے وہ فلاپ ہونے کی وہ آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ میں مین ریزن جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن کے اوبر بھی کلک کیجئے گا تاکہ آنے والے نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو ریسیب ہو سکیں جی آئیں ڈسکس کرتے ہیں اب جس وقت میری ان سے ڈسکسن ہوئی تھوڑی دیر جو ہے وہ میں نے کچھ کوسٹنز ان سے کیے تو دیکھیں یہی پرابلم ہماری نائنٹی پرسنٹ جو یوتھ ہے اس کی یہ پرابلم ہے کہ جس وقت ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرنے لگتے ہیں یا کوئی بزنس سٹارٹ کرنے کا پلان کرتے ہیں یہ تو چیز مائنڈ میں ہوتی کہ اللہ ہر ایک نے أنڈ بہت ہی بزنسionenس ہی کرنا ہوتا ہے لیکن کچھ میں جو نون ہوتا ہے کہ ہم نے جو آب نہیں کرنی ہم نے ڈروےکٹلی جو ہے وہ جا کے بزنس کرنا تو آپ اگر جو آب نہیں کریں گے اگر آپ کسی کمپنی کے اندر جو ہے وہ کچھ ڈیز یا کچھ اس جو ہے وہ نہیں سپینڈ کریں گے تو آپ اگر بزنس سٹارٹ کریں گے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ کوئی یعنی کہ ایکسرسائز کیے بغیر یا ڈرائیونگ جو ہے وہ ٹریننگ لیے بغیر آپ ڈریکٹلی گاڑی کو جو ہے وہ جیٹی روڈ کے اوپر لے کے چلے جائیں تو اس کا جو ہے وہ ریزلٹ کیا ملے گا اس کا ریزلٹ یہی ہوگا کہ آپ کسی نہ کسی جو ہے وہ مین حادثے کا شکار ہو جائیں گے تو اسی طرح سے انہوں نے کیا کہ جس وقت انہوں نے پاس آٹ ہوئے ڈگری لے لی ڈگری لینے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ سار میرا جو ہے وہ یہی پیشن تھا کہ میں نے بزنس کرنے میں نے جوب نہیں کرنی اور اس کے لیے جو ہے وہ میں نے کیا کیا اس کے لیے میں نے ڈیفرنٹ جو ہے وہ میرے دوست تھے جو آرہی بزنس کر رہے تھے میں نے ان سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ رائے لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو بندہ اس وقت سکسیسفل ہے میں نے دیکھا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے میں نے اسی کو ڈیسائیڈ کیا اب یہ پرابلم ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ جو پرسن ہے سکسیس فل ہے یہ بزنس کر رہے لہٰذا میں بھی جو ہے اسی کو کروں گا اور میں بھی سکسیس فل ہو جاؤں گا تو یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ جو آپ کا دوست کر رہے آپ وہی بزنس کریں اور آپ سکسیس فل ہو جائیں تو اس چیز کے اوپر پہلے نمبر پہ جو ہے وہ آپ بالکل بھی فوکس نہ کیجئے گا اب وہ کام کریں جس میں آپ کی سکیلز ہوں جس میں جو کام کرنا آپ کو آتا ہو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جائیں اور سیکنڈ چیز مین جو آپ کے بزنس کو فلوب کرنے کی ریزن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جوب کیے بغیر آپ ایکسپیرینس لیے بغیر جو ہے وہ آپ ڈریکٹلی جو ہے وہ بزنس سٹارٹ کرنے جاتے ہیں تو ان بھائی صاحب نے بھی ایسا کیا کہ انہوں نے ایکسپیرینس لیے بغیر جوب کیے بغیر پروجیکس کے اوپر کام کیے بغیر ڈریکٹلی جو ہے وہ جو کے بزنس سٹارٹ کر دیا بھائی دیکھیں ہمارے بزرگ بھی کہتے تھے بڑے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ جو ہے وہ اگر آپ نے ایکسپیرینس لینا ہے تو وہ کسی اور کی گاڑی پہ لیا کریں نہ کہ ڈریکٹلی جو ہے وہ ایکسپیریمنٹس جو ہے وہ آپ اپنی گاڑی کے اوپر کرنا شروع کر دیں تو جو بھی ہمیشہ جو ہے وہ ایک سمجھدار پرسن ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ ٹرائے کرتا ہے یا ایکسپیرینس لیتا ہے تو وہ کسی اور کی گاڑی پہ لیتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ نے بزنس سٹارٹ کرنے تو ایکسپیرینس کے لیے جو ہے وہ ڈریکٹلی اپنی انویسٹمنٹ نہ کر دیں بلکہ ایکسپیرینس کے لیے اوروں کی کمپنیز میں جائیں ادھر کمپنیز میں جا کے ادھر جا کے ایکسپیرینس لیں کم سے کم جو ہے وہ میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ دو سال ٹکا کے جاب کریں اور ٹکا کے جاب جس وقت کریں گے اس میں جو ہے وہ ڈیفرینٹ پروجیکس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا سمجھ لے ایکسپیرینس ہوگا ایکسپیرینس ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ اگر بزنس سٹارٹ کریں گے تو دین آپ کو پروپر جو بھی بیریئرز آئیں گے ان سے جو ہے وہ آپ پروپر اویر ہوں گے جس وقت وہ آپ کے بزنس میں آپ کو بیریئرز آئیں گے تو ان کو جو ہے وہ solution جو ہے وہ آپ کے پاس already آپ کے پاس ہوگا اور اس کو جو ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ resolve کر لیں گے تو جس وقت بھی business start کریں تو business start کرنے بلکل میں یہ نہیں کہتا کہ job جو ہے وہ آپ business کریں نا business ضرور کریں لیکن experience جو ہے وہ کبھی بھی experiments جو ہے وہ کبھی بھی اپنی investment میں نہ کریں experiment ہمیشہ جو ہے وہ others companies میں یا other لوگوں کی جو ہے وہ investment کے اوپر کریں تاکہ اگر تھوڑا سا جو ہے وہ loss بھی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ آپ اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرو گے بلکہ company برداشت کریں گے other companies برداشت کریں گے تو لہٰذا یہ job جو ہے وہ آپ کو proper سکھاتی ہے لیکن اگر آپ اپنی company میں investment کر دیں گے directly آپ کے پاس اگر تھوڑی سی investment ہے تو وہ آپ اپنی company میں کریں گے اور company کے بعد اگر تھوڑا سا بھی loss ہو گیا تو وہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے تو لہٰذا جو ہے وہ جب بھی بزنس سٹارٹ کریں تو بزنس سٹارٹ کرنے پہلے کم سے کم جو ہے وہ دو سال ٹکا کے کسی کمپنی میں جو ہے وہ جوب کریں اور جوب کرنے کے بعد جس وقت آپ سمجھیں کہ اب مجھے کام کرنا پروپر آ گیا ہے میں ٹیم ہینڈلنگ کر سکتا ہوں میں ٹیم سے کام لے سکتا ہوں کیونکہ وہ جو کمپنی ہے وہ آپ کو ٹیم ہینڈلنگ سکھائے گی اس کمپنی میں جا کے آپ پروپر ٹیم سے کام لینا سیکھیں گے تو دین جو ہے وہ آپ اپنے انڈر جتنے بھی لڑکے ہوں گے ان سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے کام لے سکیں گے تو ان کو بھی یہی میں نے کہا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ نیکس بزنس سٹارٹ کرنا ہے جو بھی بزنس آپ سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ کسی کمپنی میں جا کے سال سے دو سال جو ہے وہ لگائیں اس پہ جو ہے وہ ایکسپیرینس لیں ایکسپیرینس لینے کے بعد جو ہے وہ جا کے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سکسیسفل ہوں گے تو آپ سے بھی جو اپنے پیشن اپنے اندر پیشن ضرور رکھیں کہ میں نے بزنس کرنا ہے لیکن وہ بزنس آپ نے دو سال جاب کیے بغیر کبھی بھی نہیں کرنا آپ نے ایکسپیریس لیے بغیر کبھی بھی نہیں کرنا ہمارے جو آج یوت ہے وہ فری لانسنگ کرتی ہے دو تین سال فری لانسنگ کرتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنا بزنس بھئی فری لانسنگ ایک بلکل کمپلیٹلی جو ہے وہ ایک سپرک جو ہے وہ ایک چپٹر ہے آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو پراپر ایک ٹیم کے ساتھ کام کرنا ہوگا آپ کو ایک کمپنی کے انڈر کام کرنا ہوگا رولز ریگولیشنز کے انڈر کام کرنا ہوگا تو دن جا کے آپ جو ہے وہ اپنا بزنس اچھے طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں